اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کیلئے خرابی ہے لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں اب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے یا بڑے سخت دن میں جن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے سن رکھو کہ بدکاروں کے عامال سجین میں ہیں تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے ایک دفتر ہے لکھا ہوا اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے یا جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہگار ہے جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں دیکھو یہ جو عامال ابد کرتی ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے دوزخ میں جا داخل ہوں گے ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے تبھی سن رکھو کہ نیکوکاروں کے عامال اللین میں ہیں اور تم کو کیا معلوم کہ اللین کیا چیز ہے ایک دفتر ہے لکھا ہوا جس کے پاس مقرب پرشتے حاضر رہتے ہیں بے نیک لوگ چین میں ہوں گے اختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے ان کے چہروں ہی سے راحت کی تازگی معلوم کر لوگے اور شراب خالص سربہ مہر پلائی جائے گی جس کی مہر مشک کی ہوگی تو نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ اسی سے رغبت کریں اور میں تصنیم کے پانی کی آمزش ہوگی وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے خدا کے مقرب پیئیں گے گناہگار یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو ہقارت سے اشارے کرتے اب اپنے گھر کو لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں لیکن وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے تو مومن کافروں سے ہنسی کریں گے اور تختوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے موسیقی